ایسے بہت سارے نوجوان پیچارے کھجل ہوئے ہوئے باتیں ان کے لیے کیا آپ سپیشل پیغان دیں گے آپ السلام علیکم جی لائب ایستاذ پھر کم پہن لگئی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ سیٹ ہیں؟ امید ہے فٹ فارٹ ہوں گے تو سر سین یہ ہے کہ کشمیر میں پڑی ہوئی ہے برف اور یہ ویڈیو ہے بنجوسہ کی وہاں پہ آج کل کافی برف پڑی ہوئی ہے تو سر کہتے ہیں گوڑے گوڑے برف پڑی ہے اور یہ بچہ پہنچ گیا وہاں کسی کو ملنے اور اب وہ اپنی کہانی آپ کو خود ہی سنائے گا آپ سن لیں پھر میں بات کرتے ہیں علیکم اسلام سر کیا نام ہے آپ سر جی میرا نام بھائیس لائر ہے سر اچھا کہاں سے آئے ہیں؟ سر ہم راولا کوٹ سے آئے ہیں اچھا جی چل چھوڑ تو جدر سے بھی آیا ہے اس کو چھوڑ بس تو یہ بتا بھائی تو آیا کیوں؟ چل سٹارڈ ہو جا میرا بتر اچھا راولا کوٹ میں تو اتنی زیادہ برف پڑتی ہے پھر بنجو سا جیل کا روح کیوں کیا آپ نے؟ سر جی یہاں پہ ہمارے ساتھ یہ ہوا نا کہ ہماری ایک فیس بک فرنڈ تھی تو اس نے ہمیں بھلایا کہ ادھر آئیں آج برف لگی بھی ہے وہاں پہ بہت رومانٹک موسیقی ہلو 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 بھائی 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 کیا بکر رہا ہے؟ کون سی باتیں سٹارڈ کرنے لگائے؟ یار یہ لوگ دیکھتے ہیں تجھے کوئی شرم حیان ہی ہے یار میں تجھے کیا کہوں؟ الطاف بھائی آپ ہی سمجھائی آرہا اس کو ایک پپی ادھر ایک پپی ادھر دیکھ بکاکے سمپل سی بات ہے الطاف بھائی نے تجھے سمجھا دیئے اب تو اگر انسانوں کی طرح اپنی کوئی کہانی سنائے گا تیری کہانی پوری سنوں گا اور میں کچھ نہیں کھوں گا لیکن اگر تو نے ذرا بھی واہیات قسم کی بکواس کی تو سوچ لے بیٹا میں نے کیا کرنا ہے تیرے ساتھ اس وجہ سے آمی در آئے لیکن اب یہ ان کی آئی ڈی میں نے کھولی ہے لیکن یہ ایکٹیف تھے گھنٹا پہ لے لیکن ابھی تک انہوں نے میرے ساتھ کوئی رابطہ نہیں یار میں اس بندے کو کیا سمجھاؤ یار یہ کیا چیز ہے یار یہ بندہ ہے کیا چیز یار ہو بھائی مارو مجھے مارو مارو مجھے مارو نہیں یہ مزاک ہو رہا ہے ایک سیکنڈ یار مزاک ہو رہا اور نہیں نہیں یار بھائی گھوستہ نہیں گھوستہ نہیں یار آپ کیوں گھوستہ کرو آپ کیوں مارو دفعہ کرو یہ آج کل کی جنریشن ہے یہ ایسی گڑیا لوگ ہیں یار انہیں پتہ ہی نہیں یار ان کے ماں باپ سمجھتے ہیں ہمارے بچے پتہ نہیں کیا کر لیں گے یہ جا کے جانوں مانوں لگے ہوتے ہیں مطلب تو اسی بندے کی مثال لینے یار اتنی تھنڈ ہے یار اس سردی میں کوئی بندہ کسی کو ملنے اتنے دور آ سکتا ہے نہیں برزیہ صاحب پہنچ ہوئے ہیں پتہ نہیں ان کے دماغ میں کیا بھائی یار اس بندے کو سمجھیں نہیں کنے بھائی تو نے اپنی بوتھی دیکھی ہے تو یقین کر ایک دفعہ شیشے کے سامنے جا کے اپنی بوتھی چکر تجھے لگ بتا جانا ہے کہ تو کیا چیز ہے اور پھر تجھے ملے پاگل ہے وہ آتی یار تیرے میں ہے کہ مطلب یار کیا چیز ہے یار تو بھائی سچی سی بات یہ ہے نا کہ تیری جو اپنی عمارہ ہے وہ پتھانوں کے ساتھ گھومنے والی ہے تو تو کسی پتھان کے ساتھ گھوما کر یا کسی جو ملے کا بڑا انکل ہوتا ہے اس کے ساتھ موٹسائیکل کی ٹنکی پر بیٹھ کے جائے امید ہے تو بات کو سمجھ گیا اگر نہیں سمجھا تو الطاف بھائی اس کو اپنے سٹائل میں سمجھا دو دیکھ لیا الطاف بھائی کا غصہ تیری باتوں کے بیسے الطاف بھائی ہائے پر ہوئے ہیں شکر کر ابھی انہوں نے بوری کا آرڈر نہیں دیا اگر آرڈر کر دیتے نا تو تیری بوری ویسٹم ملنی تھی ایک تو یار پتہ نہیں کیسے کیسے نمونے پیجا ہو گئے ہیں کیمرہ دیکھتے نہیں ہے ایک دم سے ان کے اندر کا جانیسن باہر آ جاتا ہے اور بھائی کنٹرول کر یار کیا ہو گیا کیا کر رہا ہے دنیا دیکھتی ہے مطلب کچھ بات کر بندہ تھوڑا سا سنسبل لگنا چاہیے اور میں تو سلام بیٹھا ہوں تیری اس بندی پہ جس نے تجھے بلایا بھائی اس کو میں صرف اتنہ ہی کہوں گا بہن جی دنیا میں لڑکے آنا باندھ نہیں ہوئے ابھی بڑی دنیا آنیا کیا سیمپل تو انہیں ڈونڈا ہے یار اور یار اس کو تو گھر والے دوسری طرف سالن نہیں دیتے ہوں گے تو انہیں اس کو بنجو سا بلا دیا اور میں کہتا ہوں یار حد قسم سے تینکیو سو مچ جی ویڈیو دیکھنے کے لیے امید ہے آپ لوگوں میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی کوشش کیے اپنی یہ میری پہلی افرٹ تھی اور اب انشاءاللہ اس کو کنٹینیو رکھیں گے تو ڈے بائی ڈے انشاءاللہ کافی امپروومنٹ آئے گی تو کائنڈلی میرا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تینکیو سو مچ